دنیا دی ہر شک موچ ہر نمت بابا دعا کرو میں مر کراؤں میں زندہ لانے پہتا بیٹا تیرا باپ تا ستر سال دیو مرے چھو موت مگنے انڈر بائن تہو تریس سالے چھو موت مگنے لگ گئے تو بابا میرے اوپر دنیا کی حقیقت کھل گئی ہے یہ دھوکہ ہے بابا یہ دھوکہ ہے میں اسے آپ تو بیان کرتے ہیں دنیا دھوکہ ہے بابا اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے یہ دھوکہ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں مجھے یہاں زندگی نہیں چاہتی کسی نے اڑا دیا اور اس نے خود کو شکی آئے اللہ نے واسطہ میں پہلے بہت زخنی آنکھوں سے ملنا چاہتا ہوں شہید ہے میں وہ دی کہانی اس سوہ سے سنا رہا ہے کہ مانگے کرو اللہ ہی وجہ اولاد دے جڑی اللہ اس دے رسول دے شک میرا پوتر ڈاکٹر بن جاوے میرا پوتر انجینی اور بن جاوے میرا پوتر سیاسادانہ دے میری تھارا ایم پی ایڈا ٹکڑ لے لوے میرا بچہ تھا میں انہوں نماز سبق سکھا گیا کہ بابا اللہ کے عشق کے سوا یہاں کچھ نہیں خالب علام فرید یہ شیر تھا اس کا عشق تے آتش دوہیں برابر حتی عشق دا تاوتا کھڑ رہا خاجہ صاحب کا یہ شیر میں نے ستر سالہ زندگی میں اسے ایک بچہ میں دیکھا تھا اللہ کی قسم وہ تڑکتا تھا اس کے ہاتھ کو ہم مڑ جاتے تھے میں جب کبھی بچوں میں اللہ کے نبی کی بات کرتا یا اللہ کی بات کرتا وہ گر جاتا تھا اپنے روششن ایران میں روششن ایران میں میں نے کہنا بابا آپ کو سردرد ہو گیا ہے میرا دل کرتا ہے میں چھ سات گھنٹے آپ سے اللہ پہ بولوں اور آپ میرا سن میں تو دو گھنٹے تو اللہ دی گل نہیں کر سکتا اور میں تو میرے رب دکھ کروں میں بہت کچھ پڑھنڈا موقع دیتا ہے میں آپ کو تر میں تر پڑی ہویاں گر نہ کریں جڑیاں میں پڑی ہوں تیریاں تو کوئی اسمانی گرنہ نہ دیتا ہے دل روشن ایران میں ساڑے ذمہ دارہ کلچر اچھا نوکر اندے بھانڈے بھی بکھ رہے ہیں اندے 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 نال گلوات بھی بڑے گندے جائے طریقے نال اندے اندے نوکر کم کر رہے ہیں اندے ہاتھ مٹیوں مٹیوں اندے پکرو پکریوں اندے 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 آئی اگاوں کی جو میں ساڑے نوکروں اندے ہاتھ کٹ چھڑ کے اندے اندے سینے نال لائے جنازے تے جتنے علاقے تے گریب بائن میں کدی کسی جگہ اس دن ساڑا گر غریب اور تانال بھریا پیا سانو پتہ بھی کوئی نائے پرسن ساڑے ملازمہ دس سے اب چیلی سال تو ساڑے کل کم کر رہے ہیں کہ میاں صاحب اسی آسیم یہ دا ناشتہ لے کے جان دے اسے موپس کرنے دا یہ آنے جڑے بانڈے آئیں تو سی کھان دے وہ بانڈے لے چھڑا توڑا کوئی فرق نہیں وہ بانڈے لے کے وہ پرانے کپ پرانیاں پر لیٹا اور اسے جو ناشتہ کریں گے یہ وڈے وڈے علمان ان اسیستان تو محروم بکھیں ان پڑھوک میں وہ دی کہانی اس وقت سے نہیں سنا رہا ہوں کہ کوئی میں اپنا فخر بیان کر رہا ہوں میں اس وقت سے سنا رہا ہوں کہ میں اپنے نبی دیج زندگی اس بچے جو بکھی ہے ایک دن آٹھر نہ گاؤ اللہ اگر کوئی میں اس ساری دنیا سونے چاندیدی بنا کے دے ہوئے تو ہپا سے موت رکھے تو میں انہوں آکھے اے لینائی کے موت لینائی تو میں اگر سا میں انہوں موت چاہی دیئے میں انہوں یہ سب کچھ نہیں چاہیے کسے دی غیبت نہیں کریں کسے نہ لو دا حسد کوئی نہیں کسے نہ لو دی لڑائی کوئی نہیں کسے نہ لو روسیوں یا کوئی نہیں کسے نہ لو دی گالوات بند کوئی نہیں زمیدارہ دے پتران دے کی حال ایتھائیں جمعہ ہمیں ایتھائیں پلے ہمیں ایتھائیں کسے دی برائی نہیں کسے دی برائی نہیں کسے دی بہت کریں ایتھائیں ایتھائیں ساڑے کو لوہارہ اندر ٹمبر بیٹھو ہے انہوں نے بنیمی بوشت ساڑے کو آباد میں انہوں نے پتر پاگلے بلکل پاگلے انہوں کوئی سنس کوئی نہیں پیشاوی بچے پخانہ بچے پاٹے اور کپڑے انہوں میں نمی فارچینوں لائکے دیتی سامنے اوہ دی فیکٹری آئی وہ ایتھے موڑ تے بیٹھا ہوند آئے انہوں آن دینوں چاہ کے میری گڑی اچھ بہا پشاب آلے کپڑے آنا بڑی گڑی آلے غریب نو نیڑیوں نہیں لکن دین دے انہوں پشاب آلے کپڑے آنا اپنی پشلی سیٹ سے بہن دے انہوں اپنی فیکٹری لے جاندے نائنو بلیندہ آئی اوہ دے وال کٹائندہ آئی اوہ دے خات کرویندہ آئی پھر انہوں پچھا باتھروم میں چنویندہ آئی پھر انہوں کپڑے پہویندہ آئی پھر انہوں کھانا کھویندہ آئی نہ اپنی ماں نو سنجھنیندہ آئی نہ اپنے پیو نو صرف ہے کا آسین میہ 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 اپنے گھر لے آیا اپنے گھر لے آیا اپنے گھر لے آیا اپنے نال لے بیڈروم میں جو دا بستر اچھو آیا پندرہ دنو دی نوکرہ ترہ خدمت کی جس لئے ہوا دا زخم ٹھیک ہو گیا واتنو گھلے آ دو دن پہلے رات نو سڑھا کوئی عزیز آسین دی کبرتے گیا تھے اتھے ہو کلہ بیٹھویا یہ رات دے کوئی نو دا وجہ آئی کلہ بیٹھویا میاں کی دے میاں آئے میاں آئے میاں آئے اپنے شورت دا کوئی شوکنا ہے اپنے پروٹوکول دا کوئی شوکنا ہے اپنے ویڈیائی دا کوئی شوکنا ہے اللہ نے رسکہ دیتا ہوئے اپنے آپ دنوں دا میرا پروٹوکول لوگے دو اگوں ہمیں دو پیچھوں ہمیں اللہ دی قسم زمیداران دے کارے جمعیت فقیر دل لے کے جو میں نے تا دکھ دا دے ہے سارے خاندان آلی کہ ایڈیاں صرف تا میرے گھرے چھو لگی ہیں گے کل کرا شاوری چھوک مولی صاحب اٹھان ہے ایتھے کدھی آئے بھی نہیں ایک کدھواری میری ملاقات انہاں کدھائیں کی تھی انہاں دو میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ ہک لکھ دفعہ دروش شریف پڑھنا تو میں انہوں بہن زیادہ اللہ دے نبی دے دیدار ہوندہ تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دونا آسم جمیر انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیٹر ہونے غریب جی مولی صاحب ایک شاوری چلاندہ کہ مولانا صاحب میں خواب دیکھیا ہے اللہ دے نبی دے نال آسم جمیل کھل ہوتا ہے تینا میرے بابا نوں دست دیں پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نوں معاف کرتا میرے سارے گناہ ماں معاف کرتا میں نے اپنا اس دیدار کروا دیتے پاگل دی وجہ تو میں نے اپنا دیدار کروا دیتے مولانا دیدار کروا دیتے